بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے فرینڈز اگر آپ بھی اپنے وائی فائی ڈرائیورز کو لے کے پریشان ہیں تو آپ کا یہ پروبلم آج کی اس ویڈیو میں سولو ہو جائے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وائی فائی ڈرائیورز کو دونلوڈ کرنے کے 200% ورکنگ میتھڈ بتاؤں گا جس کو یوز کر کے آپ بنے وائی فائی ڈرائیورز کے پروبلم کو 100% سولوڈ کر ستی ہیں لیکن آپ نے ویڈیو کے کسی سٹیپ کو سکپ نہیں کرنا ہے میں اس ویڈیو میں دو میتھڈ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کا ایک میتھڈ سے آپ کے وائی فائی ڈرائیورز دونلوڈ نہ ہو رہا ہے تو آپ دوسرے میتھڈ کو یوز کر کے اپنے وائی فائی ڈرائیورز کو ایزیلی دونلوڈ کر سکیں ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ان دونوں میتھڈ میں سے کون سا میتھڈ زیادہ اچھا لگا آپ کو کوئی بھی question پوچھنا ہو یا کوئی اور problem ہو وائی فائی کے related تو آپ مجھے instagram پہ follow کر سکتے ہیں instagram کا link میں نے description میں دے دیا ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں time کو waste کیے بغیر but اگر آپ میرے چانل پر new viewers ہیں تو please میرے چانل کو subscribe کر لیں اور اس ویڈیو کو like کر لیں let's get start video fast method میں میں آپ کو آپ کے لیپٹوپ یا pc کے original وائی فائی ڈرائیورز کو download کرنے کا طریقہ بتاؤں آپ کا جو بھی لیپٹوپ ہے آپ اپنے لیپٹوپ کے original وائی فائی ڈرائیورز download کر سکتے ہیں original اپنے لیپٹوپ کی ویب سائٹ سے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے first of all system manufacturer system model and system type اب ان تین چیزوں کا ہم کیسے find کر سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ easily ان تین چیزوں کو اپنے لیپٹوپ میں find کر کے اپنے original وائی فائی ڈرائیورز download کر سکتے ہیں first of all ہم نے window plus R type کرنا ہے جیسی ہم press کریں گے تو ہمارے پاس box آ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے type کرنا ہے msinfo 32 جیسی type کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ok بھی click کر دینا ہے جیسی ہم ok کریں گے تو ہمارے پاس میرے لیپٹوپ کے یہ تینوں کی تینوں چیزیں show ہو گئی ہیں system manufacture system model and system type آپ کا جو بھی لیپٹوپ ہے جو بھی pc ہے تو آپ ان تینوں چیزوں کو note on کر لیں گے پہلے note کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے arrange کر لینے سب سے پہلے system manufacture اس کے بعد system model and system type سیم اسی طرح سے ہم نے google chrome پہ جاگے type کر دینا ہے جیسے ویلکہ میں نے google chrome open کر لیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں system manufacturer system model number and system type یہاں پہ ڈالوں گا ڈالنے کے بعد میں نے انجسٹ okay کروں گا ڈالوں گا اب جیسے ہی کلک کریں گے تو ہم یہاں پہ first website کو open کر لیں گے جیسے ہی open کریں گے تو اب دیکھ رہا ہے ڈال کی original official website open ہو چکی ہے تو ان download drivers ہمیں show ہو رہا ہے جہاں پہ ہمیں category کا option show ہو رہا ہے جس میں ہم نے wifi drivers download کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم network category کو choose کر لیں گے یہاں پہ ہمیں کچھ show کر رہا ہے کہ آپ کس tribe کے اپنے drivers download download کرنا چاہ رہے ہیں تو اب simply وہ choose کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے اس laptop کے original wifi drivers جتنے بھی ہیں وہ مجھے اس website میں مل گئے ہیں و siendo ویدیو ج Tam ہمیرے دلنو open لوگا اس ہماری امرگ ped Chanel کرially جائیں گے جیسے یہ ڈاؤنلڈ ہو جائیں گے آپ اس کو ڈریورز واری فائل کو اپنے لیپ ٹوپ میں ڈال لینا اپنے وائی فائی ڈریورز کی فائل کو اپنے usb کے ذریعے اپنے لیپ ٹوپ میں ڈال لینا ہے لیپ ٹوپ میں ڈال کرنے کے بعد یہاں پہ ان کو انسٹال کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈریورز انسٹال ہو رہے ہیں جیسے ہی ڈریورز انسٹال ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یہ نو کنیکشن آئی لیپل کا پروبلم سول ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس پروبلم آ رہا تھا اب یہاں پہ ہم یہ پروبلم سول ہو جکا ہے یہاں پہ ہم اپنا پاس ورڈ ڈال کے اپنا نیٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم جائیں گے سیکنڈ میتھل کی طرف یہ میتھل ہمیں اپنے لیپ ٹوپ کے ساتھ فاسٹلی نیٹ کو کنیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ہم اس کو بلائے کریں گے تو اپنے ایک ڈیٹا کیبل لینی ہے ڈیٹا کیبل کو اپنے لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کر لینے اس کے بعد اپنے ممبائل پہ اپنے سیٹنگ پہ جانا ہے اور یہاں وائرلیس کے اپشن پہ جانا ہے یہاں پہ ٹیتھرنگ اور پورٹیبل ہوت سپورٹ پہ جانا ہے اس کے پاس بلائے ٹوپ اور یو ایس بی ان دونوں اپشن کو اپنے اون کر دینا ہے اب جیسے ہی اون کریں گے تو آپ کا یہ جو نیٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا با یوزنگ ڈیٹا کیبل جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے لیپ ٹوپ کی گوگل کروم کو اپن کر لینے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنے ڈرائیور پیک سلیوشن تو یہاں پہ فرسٹ ویب سائٹ ڈرائیور پیک سلیوشن یہاں پہ ہم نے اس کو اپن کر لینے یہاں پہ انسٹال آل ریکوائیڈ ڈرائیور پہ ہم نے کلک کر سکتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ڈرائیور ہمیں مینولی کوئی ڈاؤنلوڈ کرنا وہاں پہ کھڑ سکتے ہیں لیکن آپ نے جسٹ انسٹال آل ریکوائیڈ ڈرائیور پہ کلک کرنا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہم اس کو اوپن کریں گے اور انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح ہمیں انٹرفیس دکھائی دے گا تو ہم یہاں پہ نیچے آئیں گے اوپن ایکسپارٹ موڈ پہ کلک کرنا ہے آپ نے جیسے آپ ایکسپارٹ موڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں بھی کچھ لوڈنگ ہوگی اس ایپ سائیڈ نے میری لیپ ٹوپ میں جتنے بھی ڈرائیورز مسنگ تھے ایٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے میرے سامنے رکھ دیئے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارے پاس نیٹورک اڈیپٹر جو ہیں وائ فی ڈرائیورز سارے کے سارے مسنگ تھے اس نے ایٹومیٹکلی ہمیں سلیکٹ کر کے دے دیئے ہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے یہاں پہ لاسٹ پہ جانا ہے اور انسٹال آل پہ کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ڈرائیورز ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ویب سائٹ ایٹومیٹکلی ڈرائیورز کو ڈاؤنلوڈ کر کے ایٹومیٹکلی انسٹال کر دیتی ہے فیفٹی سے ایک گھنٹہ یوجلی لگ جاتا ہے تو آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے تمام کے تمام لیپ ٹوپ کے جتنے بھی ڈرائیورز مسنگ ہو گئے ایٹومیٹکلی یہ آپ کے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اور جیسے یہ پروسیسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ وائ فی ڈرائیورز کا پروبلم ہے یہ سولو ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں میتھر بہت پسند آئے ہوں گے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ان دونوں میتھر میں سے کون تمیزتر زیادہ اچھا لگا مزید انفارمیٹر ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے دیجئے اجازت گوڈ بائی